السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر 168 ام معبد ابو معبد کا قصہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جنہ تُو نے کچھ اشار پڑھے جو مشرقین مکہ نے مکہ مکرمہ میں سنیں وہ اشار پورت میں نہیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے لمبے ہو جائیں گے سلسائے کلام یہ ہے کہ جنہ تُو نے مشرقین مکہ کو تانہ دیا کہ تم نے جو ہے ایک نبی کو نکالا اپنے گھر سے اور پریشان کر کے نکالا تم نے اپنے نبی کو نکالا اللہ کے گھر سے اور اپنے مکانوں سے بھی نکالا اور اپنے شہر سے اپنے گھر اپنے گاؤں سے بھی نکالا لیکن تمہاری لڑکی سے پوچھو ام معبد سے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس نبی نے کیا سلوک کیا کیونکہ ام معبد یہ سخی عورت تھی راستے میں بیٹھا کرتی تھی مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی تو سارا مکہ ام معبد کو جانتا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف جنہ تو نے مکہ مکرمہ میں کرایا اور یہ کہا کہ تم نے تو خدمت کی نہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیرہ گھر میں ہوتا ہے اور آدمی اس کی قدر نہیں کرتا تو اس ہیرے کی قدر دوسرا کر لیتا ہے یہ اللہ کے نظام چلتا ہے جب یہ اشار جنہ تو نے پڑھے لمبے چوڑے اشار ہیں کبھی اللہ چاہے گا توفیق دے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے خلاص ہم نے سنا دیا تو یہ مکہ والے سیدھے جو ہے یہ دوڑے امی مابد کے یہاں اور امی مابد کے یہاں جا پھر پوچھا بھی کیا ہوا کون آیا تھا تمہارے پاس تو امی مابد نے روتے ہوئے سارا قصہ سنایا کہ بھی کوئی مسافر تھا چار آدمی تھے اور ایک ایک اٹھنی کے اوپر دو دو تھے اور بہت اچھے آدمی تھے اور پھر اپنی بکری جو تھی مردار بکری کمزور بکری اس بکری کا قصہ سنایا تو اس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ دودھ بھر گیا دودھ دیا حال ہے کہ بلکل مردے کے قریب تھی اب دیکھو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے اس بکری برو بکری جو اب بلکل اچھی چنگی ہو گئی یعنی سب سے زیادہ طاقتور بن گئی سب سے زیادہ دودھ بھی دینے لگی تو مشرقین مکہ میں بعض لوگ سلیم الفطرت بھی تھی سلیم الفطرت کا مطلب یہ ہے کہ دل کے سافت تھے دل میں کسی کے بارے میں پاپ نہیں تھا لیکن قوم کے ساتھ آدمی کو رہنا پڑتا ہے وہ قوم کے ساتھ رہ رہے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے یہاں یعنی کچھ نور محسوس ہو رہا ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں اتنے میں اب وہ معبد جو ہے وہ بہت روئی کتاب میں لکھا ہے یہ امی معبد کے شوہر تھے یہ بہت روئی اور یوں فرمایا کہ بس میں رہ گیا میں رہ گیا یعنی حضور کو دیکھے مگر میں رہ گیا یہ ابو معبد کہتے تھے بات کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ابو معبد جو ہے وہ امی معبد کی پیشانی کو اور ان کے آنکھوں کو چمتے تھے ابو معبد شوہر ایک تو پیار میں چمتا ہے تو اب امی معبد کہتے تھے کہ کیوں چم رہے ہو یہ کہا تو نے تیری آنکھوں سے جو حضور کو دیکھا ہے تو تیری آنکھوں سے مجھے پیار ہو گیا کہ تیری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے تیرے ساہات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیا ہے اور یہ تو اب وہ جگہ چیمتی ہو گئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیرے کے لیے تشریف فرماتے ہیں مشرقی نے مکہ اب بھی اچھا جب پتا چلا کہ یہاں تک آئے ہیں مطلب کہ کئی آگے نہیں ہوں گے لیکن وہ عبداللہ کے اورے قد جو تھا وہ بہت حشیہ لڑکا تھا مشرق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کے بر وہی تھا لیکن ایک بات بتانے میں بھول گیا وہ میں پوری کرلوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے اور بہت تیزی میں نکل رہے تھے جللی جللی بچوں سے ملے نہیں ملے حضرت فاطمہ سے ملے نہیں ملے حضرت سودہ سے ملے نہیں ملے فوراں کیونکہ جان پکانی ضروری تھی تو جب نکلے صدی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹے سی چھوڑا تھیلہ آیا اس کے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد بیت اللہ کی طرف دیکھا اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے جملہ کہا کہ تو اللہ کا گھر ہے مجھے تجھ سے بہت محبت ہے لیکن تیرے پڑو سے مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں میں پریشان ہو گیا ہوں میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی اور جگہ پسند ہے یہ بات نہیں ہے تو مجھے بہت پسند ہے اور تیری جو نصبت ہے وہ بہت مجھے پسند ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں والے مجھے کام نہیں کرنے دے رہے اس لئے جا رہا ہوں صدیق اکبر بھی ساتھ تھے اور یہ عبداللہ اکبری کچھ غیرہ تو بہت بات میں آئے غار سور میں تو ابو بکر کہا کرتے تھے کہ بھئی بس وہ رونا مجھے یاد ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ وہ صدیق اکبر سے کہ بھئی ہجرت والی رات ہجرت والی دن تو مجھے اگر دے دے وہ نیکی تو میں پوری زندگی کی نیکیہ تجھے دینے کے لئے تیار ہوں اب آگے بڑھے آگے بڑھے دو ڈاکوں کا قصہ ہوا دو ڈاکوں بڑے خطرنات تھے ان کا قصہ ہوا وہ قصہ قل بیان کرتا ہوں